بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر منجاز ہے اور مجسمیل یومی کلینک سیمڈ آباد سے آپ سے مخاطر دوں آج ہم بات کریں گے مطلب ہے کہ کچھ لوگ اسے ہوتے ہیں جن کے جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن رہتے ہیں اور وہ جو اپنی نارمل زنگی اس طرح کو نہیں گزار سکتے اور ہر وقت وہ تھکے تھکے رہتے ہیں اور اس کی وجوات ظاہر ہے بہت ساری ہیں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے دل جو ہے اس کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو ہرمونز کی اشیوزیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ وجہ ظاہر ہے اس کو ایڈینٹیفائی کرنا یا رولہ ہو کرنا ضروری ہے لیکن جو ریلائزڈ میں آپ کو ایک ہمبیتھی کی فرمولیشن جو ہوں بتاتا ہوں آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی اور میڈیسن کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی سائیڈ فکر نہیں ہے اور یہ دیفنیٹلی آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر جو ہے وہ ویلیو ایڈ کرے گا کیونکہ ڈاکٹر کا کام ایک تو علاج کرنا ہے دوسرہ یہ ہے کہ اس کا جو مریض ہے جس طرح وہ زندی گزار رہے ہیں اس کی جو لائف ہے اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ ایڈ ہو تو امیپیتھی یہ سوالے سے بہت شاندار جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اور جو کرانک ڈیزز ہیں ان میں تو اس کا شانی کوئی نہیں ہے اور جو امیپیتھی کی مدد انچرز ہے وہ ایسا ٹاننگ کام کرتے ہیں اور سٹیمیلیٹ کرتے ہیں باڈی کی مختلف سپیسیفک جو آرگنز ہیں ان کو اور وہ بھی ٹینیمی کریں تو آج ہم بلڈ پریشر جو ہے جس کو ہائپو ٹینشن کے لیتے ہیں یہ لو بلڈ پریشر کے لیتے ہیں اس کے لیے امیپیتھی کی تیل عدویات ہیں اوینس ٹائوہ ڈامیانا اور بسکو مرگو اب ایک بات ذکر میں رکھیں کہ عدویات جو ہیں ان کا پریمیری ایکشن بھی ہوتا ہے اور سکینڈر ایکشن بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی پریمیری ایکشن میں کام کرتے ہیں کچھ اپنی سکینڈر ایکشن میں کام کرتے ہیں تو اب ہم اوینس ٹائوہ جو ہے آپ اس کو میں تو رکومنٹ کرتا ہوں آپ کو مدد انچرز کے اندر لے کریں چونکہ اس کے اندر ایک ایسی دعا ہے وہ اس کے مال پر ہوں تو وہ میں آپ کو رکومنٹ نہیں کروں گا آپ اس طرح کریں کہ آپ یہ جتنے بھی تین عدویات ہیں اوینس ٹائوہ، ڈمیانا، ڈویسکو ملگو ان تینوں کو جو ہے وہ تھرٹی طاقت میں ملا کر دن میں ان کے پانچ بار انکترے ہوں دن میں تین سے چار بار جو ہم اسنمال کریں تو آپ جو ہے وہ تین چار دنوں کے بعد بھی آپ کے اندر جو ہے وہ واضح تدیلی جو آپ کو نظرانہ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی باڈی کی جو وائٹیلیٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اب ویسکو ملگو میں ایک کمال یہ ہے کہ یہ بلیٹ پریشر کے بعد اگر کڈنی سے ایلومن آنا سٹارٹ ہو جائے یہ اس کو بھی جو ہے وہ منز کرتی ہے اور اس کو بہتر کرتی ہے ڈمیانا جو ہے وہ ہرمونز لیول کو بھی بیسٹ کرتی ہے اور وائٹیلیٹی کی مطلب ہے کہ اوہرحال بہت زیادہ بہتری مدیسن ہے اور آپ نے دکھو کہ کچھ لوگ جو ہر وقت تھکے تھکے جاتے ہیں اب اس کے پیچھے جائے رہے ہیں ان کے ہرمونز جو ہے انوال میں تھائیائیڈ گلینڈ جو ہے وہ انوال ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈمیانا کا بہت بڑا رول ہے اس کو بہت اوینہ سٹیابی جو ہے تو یہ تینوں دیویات جو مل کر جو خون کا جو دباؤ کم ہوتا ہے اس کو جہاں اپنی نارول سطح پی جہاں وہ لے کے آ جاتی ہیں مجمید ہے کہ یہ لیکچر آپ کا جو ہے آپ کو بہت کام آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے جو آپ کی سرکر کے لوگ ہیں آپ انہوں نے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا Thank you very much